اسلام علیکم ناظرین کے سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں اماد چودری گرمی بڑھتے ہی میرپر میں طویل لورڈ شیڈنگ کا سسلہ شروع ہو چکا ہے آئیے ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ لورڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے زندگی کتنی متاثر ہوئی ہے بہت متاثر ہو رہی ہے کہنا میں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں بجلی باندھے ہیں کارو باہر باندھے ہیں کہنا میں ہم کیا کریں کہنا میں غریب آدمی کہنا میں رہ گیا ہے کہنا میں بجلی کی وجہ سے کہنا میں گھر میں جائیں گھر میں بجلی نہیں ہے دکان پہ آئیں دکان پہ بجلی نہیں ہے تو کہنا کیا کریں مشکلات ہی مشکلات ہیں آپ میربانی کریں کہنا میں یہ مسئلہ آل کریں تو کہنا میں بہت پریشان ہیں ہم لورڈ شیڈنگ کی وجہ سے زندگی بہت ساری متاثر ہوگی ہے پہلا کرونا کی وجہ سے حکومت نے پبندیاں لگائی رکھی ہیں جسے کاروبار ہر چیز بچوں کی تعلیم بغیرہ ہر چیز متاثر ہوئی ہے اب لوڈ شیڈنگ کا سنسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کاروبار ہمارے بلکل متاثر ہو گئے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں ہم نہیں بلکہ جتنے بھی کاروباری بندیں ہیں سب پریشان ہیں بجلی ہوگی تو ہمارے کاروبار ہوں گے اگر کاروبار ہوں گے تو ہم بجلی کے بل جوں سے یہ حکومت ہمیں جوں سے لیٹر بیشتی ہے بجلی کے یہ ہم پے کر سکیں گے ہمارے پاس پیسے ہوں گے آمدن ہوگی تو ہم یہ حکومت کا جتنا بھی بل آتا ہے ہمارا بجلی کا ہم وہ پے کر سکتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے یہ مسئلہ عل کریں جسنا کافی سارے شہر کے بیستر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حکومت نے عل کی ہیں ہم حکومت وقت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ بھی عل کریں گے ناظرین شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو لاکڈاؤن کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی دوسرا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا جینا محال ہو چکا ہے کیمرامین زہیر جعفری کے ساتھ اماد چودری کے سیون میرپور ازاد کشمیر